مرحبا بڑی میرے بار اللہ عزت اللہ عزت اللہ عزت اللہ عزت شفقت کے شامت آنی ہے کس کی؟ گندم گزار لی ہے گندم آپ نے کہاں گزارنی ہے؟ صرف کنٹے تا تلا آنی ہے میری گال سنو امی کلے کلے گزار لینی ہے کلے کلے گزارنی ہے لیکھو میری گال سنو جی تو تسی کلے کلے گزارنی تا شفقت کوئی نہیں تیجے کسی چارج نہ گزارنی تا دسو سنو اسی بھی حاضر ہو جائیں حکم اسی نہیں تسا کرنا ہے گزارو سنو کوئی اطراز نہیں لیکن اکلے کلے نا نا گزارو سنو جتسا کلے کلے گزارنی ہے تا پھر سنو دسو سی سودا جولی بسترا چوکے کٹو جانے میں ہی دسو پھر لیکن گال فبدی ہوئے سار ایس طرح مو کھٹانا ہوئے نا آپدانا ساڑا مثال مدین لگا فرض کرو یہ دان دن فبدی ہے تو میں بادن دن بچی ٹو ڈای سا کٹھ لائے اچھا تو ساڑا دن ساڑا تیجھ گئل کریں نی 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 تساہ کلے تساہ دی دن فبدی ہے تو ساڑا رابو تساہ دسو تساہ ختم تساہ دنسا کرارگے ہیں توسی دنسا کرارگے ہیں کہ انکارا اچیرمین سودا ہے امم کارا پتشنر نہیں صرف ناہبں تساہ دنسا سر سیڈلی ہو زیادہ وزنی گا لیں تسی کسی ادارہ دا ریپزنٹیشن تا ہے گی کوئی نام لبو گئے نا افران دارے تو میں آفدہ ادارہ دا نامی داس رہا ہوں میں پریکٹیشنر نہیں ہوں میں داس رہا ہوں اندج کوئی آلی ہو دال لی گئی تو اڈیسیر دا کچھ چیز رکھتی تھی اللہ معاف کرے ہوں میں دوسو کرنا کیے اندج ادارہ دوسرہ کل کر کنی دیرے چھو دوسو سو سو ادارہ دا کم کرو سو ادارہ دا کم کریے میں تینچار کر رہے ہیں ہاں آئے دوسرہ تینکیو کھانا چھو کھانا دیاو کھانا 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 دیاو کھانا 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 دیاو تینکیو پر کسی ٹائم ملک ہے جی جی تینکیو اچھا ناظرین آپ کہانی میں آگیا ہے ٹویسٹ ہماری گاری چوکے ان کے نظر میں آگئی ہوتی اور ان کا ٹرک پھانس گیا ہوا تھا جو گڈیم ان کا پیچھے ہیں وہ اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں دے کیم ٹو اس اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ان کی جو بات ہوئی ہے وہ بھی آپ سنیں ہم نے ہمارے لئے کوئی دوسرا رستہ نہیں تھا وہ ایک صحافت کے کور میں آئے پٹی کے اوپر نام لکھا بمپر کے اوپر ہم نے ان کو اپنے طریقے سے ٹیکل کرنے کی کوشش کی دے کیم ہیر انہوں نے ہمیں آفر کی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اجازت دے دیں ہم اپنا ٹرک نکال لیں انہوں نے ہی بتایا کہ ہم نے گندوں خریدی ہے تو میں نے پھر تمام سیچویشن کو سمجھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایسے نہیں کوئی ساڑھا بھی دیان کرو تاکہ ان کا کانفیڈنس گین ہو وہ ٹرک کو موف کریں اور ہم اس ٹرک کو کوشش کر کے اس کی منطقی سیچویشن تک جائیں کہ یہ بڑا گوڈیم کہاں پر ہے اب ہمارے لئے ایک سیچویشن یہ آگ چک گئی ہے کہ جب وہ یہاں پر آئے ہیں تو محکمہ زراد اور ڈسٹک گورنمنٹ اب وہ بھی پہنچ گئے ہیں لیکن وہ کچھ فاصلے پر ہیں ان کو کچھ ڈلے کروا رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ میں ان کے موں سے وہ گندی رزیل اور زلیل آفر لینا چاہتا ہوں انہوں نے کیٹیگوری کا لی آ کر فرنٹ مین بنے ہیں اس مافیا کے یہ صحافی ہیں ایک صاحب نے کہا جی میں وکیل بھی ہوں تو صرف میں پریکٹس نہیں کرتا مقصد صرف یہ کہ ہم نے اصل چور تک پہنچنے یہ دونوں صاحبان جو آئے ہیں یہ اس کے فرنٹ مین بن کر آئے ہیں پروٹیکٹر بن کے آئے ہیں کسی زخیرہ اندوز کے اور جو گندم کی سمگلرز ہیں کیونکہ زلہ بندیاں اور پروونچل ہیزرڈز ہیں کہ آپ گندم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں لے جا سکتے اب دیکھنا ہی ہے کہ آگے کیا ہوتے ہیں وی آر ویٹنگ انہوں نے کہا جی دس منٹ میں آپ کو بتاتے ہیں وی آر ویٹنگ فر دیم دوسری جانب ہم کارروائی کے لیے ٹیم کو بھی الائن کر چکے ہیں جو کہ ایک ہرکول انٹاک تا وجہ کے کہ نوملی سرکاری ذمہ داران آنا نہیں چاہتے ہیں دیکھیں دیکھتے ہیں ابھی آگے کیا ہوتا ہے دعا کیجئے گا یہ کیا ہے کتنے ہیں یہ کس چیز کہیں گے یہ تیل کے آپ کے سنے ہمارے تیل کے ہیں آپ کرتے کہیں کیا کرتے ہیں یہ تھوڑا پہتا پروپٹی کا شکل ہے دگری یہ اڈوکیٹ کی ہے اور ساتھ میں یہ جو پرید او فرو کا تھوڑی بھی ایسے نہیں بھائی تو اسی پکڑے گئے ہو آپ کے سب ثبوت پورے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں بلا لیں جی ٹیمیں جو پیچھے کھڑی ہیں ہاں جی یہ صحافت ہوتی ہے کوئی حیاء کرو کوئی حیاء کرو میں ایسے ہی کروں گا کوئی عدب نہیں ایک راشی کے ساتھ کوئی عدب نہیں کوئی تمیز نہیں رشاد دے رہے ہو شرم نہیں آتی ہے پھر عدب سکھاتے ہو ادھر ہو یہ کیا ہے انہوں پھاڑ کے راکھوئے میں خواہ سارے یہ کیا ہے یہ کیا ہے جہاں تھا آپ کے یہ کیا ہے کس کے بیرو چیف ہیں آپ کس نے بولا بیرو چیف یہ کیا لکھا ہوئے آپ نے آ کے مجھے کیا تعرف کر رہا ہے میرے پاس ہر چیز ریکارڈڈ ہے ایک چیز بغیر ریکارڈگ لے آئیں جی ٹیمیں میں آپ کے خیال سے کیا بچہ ہوں آپ نے مجھے رشوت دی کب میرے پاس ریکارڈڈ ہے میں ثابت جتے کرنا ہوئے گا بچہ بھی پوچھے گا ابا کی کام کر رہے ہیں یہ ٹرک کس کا جا رہے ہیں مجھے کے پاس کس کا ہے آپ کا تو نہیں ہے آپ نے میرے پاس آن کیمرہ یہ بات ریکارڈڈ ہے سنیں جی بھائی صاحب میں ان کے گھر کے سب سے بچہ چھوٹا بچہ ہے نا اس سے ریکویسٹ کر رہا ہوں ان کا بھی اور یہ بھائی صاحب کا بھی کہ ان سے پوچھیں کہ ابا جان آپ ہمیں یہ رزق لا کے کھلاتے ہیں آپ ہمیں رشوت دے کر رشوت لے کر آپ ہیں کون گھر والے پوچھیں گے آپ کا رزق علال ہو جائے گا گھر کے خواتین ان سے پوچھیں صحافت کے کور میں ایسے درندے اور بھیڑیئے یہ کیا ہے کتنے ہیں یہ کس چیز کہیں گے یہ تیل کے آپ کے سنے ہمارے تیل کے ہیں آپ کرتے کہیں بتایا ہے تو یہ ہے کیا کرتے ہیں یہ تھوڑا بہتا پروپٹی کا شگل ہے تیگری یہ اڈوکیئٹ کی ہے اچھا اور ساتھ میں یہ جو قرید آف روگا تھوڑی کو اب بتائیں آپ نے مجھے ایکجیکلی آپ نے ایکجیکلی مجھے کروا ہے میرے پاس ریکارڈی چل چکا ہوگا ہے چل چکا ہے آپ نے وقالت کا بھی کروایا صحافت کا بھی کروایا او جی کھاں پہ ہیں اتھر آئیں آپ کا نام کی ہے تسے بھی صافی ہو دوڑے کتے جا رہے ہو پائے میں میری گل سنو یہ میری ذمہ داری ہے کہ اپنے کامس کام جو میرے شکل میں بھیڑی گے ہیں میں ان کو ضرور ایکسپوز کروں یہ کیا ہو رہا ہے اس کو نہیں آتھ لگانا ہے میں ہوں جو نہیں کسی انہوں آتھر آن دیں کھانوں آن دیں آگا یہ کیا معاملہ ہے رکھ اس کے ہیں رشوت کس بات کی دی تھی میرے پاس ریکارڈڈ جنہ مرضی مکور لو سا اچھا ویسے یہ پیسے کس چیز کے مجھے لا کے آپ کے لئے تھے نہیں دیئے قسم کھا کے بتا دیں پھر حرام خوری کریں گے دمکیاں بھی لگائیں گے کس کے لئے کام کرتے ہو کس کے لئے کام کرتے ہو عوام گندم کے لئے آٹے کے لئے مر رہی ہے اور آپ لوگ طاقت کی بنیاد پر مر رہی ہے آپ کی وجہ سے بھی مر رہی ہے کیوں میں وزیراعلا پنجاب ہوں رشوت کون دے رہے ہیں کون آپ لوگ دے رہے ہیں نا کب وزیراعلا پنجاب صاحب ہے بھائی صاحب نے چپیڑ ماری ہے تھوڑے لے اے ٹکا کے انا کہہ میں گا آئی جی صاحب آپ کے مو پر ماری ہے آپ کے نظام پر ماری ہے چیف سیکٹری صاحب آپ پر ماری ہے ہمت ہے تو ان کو نشان عبرت بنائیں میں اپنا کام کر رہا ہوں روزہ محشر میں یہ بتاؤں گا کہ میں نے اپنا کام کیا تھا آپ لوگوں سے ہوا یا نہیں ہوا آپ اپنا جواب دیجئے گا آپ سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہو رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہو رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں جو ذمہ دار ہیں یہ تو انہوں نے پورا کر رہا ہے آپ نے مجھے پیسے کس وجہ سے کابت ہے یہ پیسے ابھی ونڈو میں چال رہا ہے اپنے بچوں کو بھی گھر میں کہو گیا یا نہیں نہیں ہے میں نہیں ہے گا کیسے کس طرح کہو گے جب ٹی وی پر چلے گا کیا پوری دنیا دیکھے گی جہاں جہاں آپ کے رشتہ داری ہیں وہ آپ سے پوچھیں گے کہ بھائی جان کیا کام کرتے ہیں رشتہ دار پوچھیں گا ادھر رکھ جائیں آپ کو میں آپ کے خیال سے جانے دوں گا تو کیا کریں گے آپ آپ پریشان نہ ہو میں آزاد شہری ہوں آپ مجھے کیسے روک سکتے ہیں آپ ایک راشی آدمی ہیں آپ نے مجھے رشوت دینے کی کوشش کی ہے تو ہو سکتا میں آپ کو جانے دوں گا سب ثابت کر دیں کسے رشوت دیں گے کیا کریں گے سابجا کرنا ہوگا جہاں پر کرنا ہوگا کر لیں گے روک لیں جی سر رک جائیں گے آپ کہیں نہیں جا رہے آپ ادھر ہی کھڑے ہیں ادھر ہی کھڑے ہیں کہیں نہیں آپ جا رہے ہیں آپ ادھر ہی کھڑے ہیں سر ایسے نہیں ہوگا آپ نے مجھے رشوت دی میرے پاس ریکارڈیڈ ہے تو آپ کے پاس مزاد چل رہے ہیں ملک میں عوام بھوکی مار رہی ہے روٹی کے لیے آپ لوگ مطلب ہمیں آواز اٹھانے والے ہیں بھائی جائیں سافی ہو اتھر آؤ ایک منٹ سافی ایسے آپ نے میرے رشوت دی نہیں نہیں ٹرک نکالنے کے لیے رشوت میرے پاس ریکارڈیڈ ہے بلائیں گی افسران کو بلالیں اور پولیس کو بلالیں 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 سر اتھکڑی انشاءاللہ لگے گی جاؤ گے لگ پتا جائے گا سب نظر آرہے ہیں میرے سونے میرا بھائی جاگر جرائم کو جرائمی کر رہے ہیں سر جرائمی بے نکاب کر رہے ہیں